اسلام علیکم میں ہوں عرفان بشیر میں ہوں انزل عرفان بولیٹن میں ہمارے ساتھ ہوں گے ابراہیم پیرزادہ بھی بولیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ لوٹ شیڈنگ اور واجبات کی مسائل پر کے پی اور وفاق ایک پیچ پر ہے وزیراعلا خرب پختنخواہ وزیراعلا 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 کی ملاقات میں بڑا بریک تھرو ہوا وزیراعلا کے پی علی امین گنڈاپور نے کہا کہ ایسا حل نکالا ہے جس سے عوام کو ریلیف مل سکے مزید کہا لائن لاؤسز کا مسئلہ حل کریں گے عوام کو سولر بجلی کی طرف لے کر جائیں گے وزیراعلا محسن نکوی نے کہا ملاقات کا مقصد عوام کو ریلیف دینا تھا وزیراعلا اویس لغاری کہتے ہیں لوٹ شیڈنگ کا خاتمہ بجلی چوری کی روک تھام سے ہو سکتا ہے کے پی کے ساتھ مل کر جو موڈل بنایا اسے دوسرے صوبوں میں بھی لاغو کریں گے خیبر پختنخواہ میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا معاملہ وفاقی وزیر داخلہ محسن نکوی وفاقی وزیر طوانائی اویس لغاری اور وزیراعلا خیبر پختنخواہ علی امین گنڈاپور کی مشترکہ صدارت میں وزارت داخلہ میں اہم اجلاس ہوا جس میں کے پی میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ میں کمی کے والے سے امور زیر غور آئے اجلاس کے بعد مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے وفاقی وزیر داخلہ محسن نکوی نے بتایا کہ آج ایک بڑا بریک تھو ہوا ہے وزیراعلا کے پی اور وفاقی وزیر طوانائی اویس لغاری کے درمیان ملاقات کا مقصد عوام کو ریلیف دینا تھا دونوں کا مقصد ایک ہی تھا کہ کسی نہ کس طریقے سے پبلک کو ریلیف دینا ہے اور اس میں کافی حد تک بریک تھو بھی ہوا ہے اور انشاءاللہ بہتری بھی آئے گی وزیراعلا خیبر وقت حقا علی امین گنڈاپور بولے کہ ہم نے مل بیٹھ کر مسئلے کا حل تلاش کرنے کی کوشش کی ہے اور تیہ کیا ہے کہ بجلی کی لوڈی شیڈنگ میں کمی کے لیے صوبہ اور وفاق مل کر کام کریں گے اور ہم نے یہ انشور کیا ہے کہ ہمارا جو سسٹم کے اندر جو ایسے لاؤسز ہیں ایسی کمیہ ہیں جو پاکستان کو نقصان دے رہی ہیں تو اس میں ہم اپنا کدار اضا کریں گے وہ جو اس طرح کے ایریئرز ہیں انشاءاللہ وہ بھی ہم اضا کریں گے اور جو لاؤسز کی وجوہات ہیں ان کے اوپر مل کے کام ہوگا وفاقی وزیر طمانہ ہی عبیس لاغاری کا کہنا تھا کہ ملک سے بجلی کی چوری کو ختم کریں گے اور عوام کو ہر ممکن ریلیف دیا جائے گا ظلہ خیبر کے علاقے باغ میں جامع شہادت نوش کرنے والے پانچ فوجی جوانوں کی نماز جنازہ پشاور چھاؤنی میں ادا کر دی گئی ہے آرمی چیف جنرل سید آسم منیر کور کمانڈر پشاور اور آلہ سیول اور فوجی حکام نے نماز جنازہ میں شرکت کی آرمی چیف نے پشاور سی ایم ایچ کا بھی دورہ کیا جنرل سید آسم منیر نے آپریشن کے دوران زخمی ہونے والے سپاہیوں کی آیادت کی اور ان سے خیریت دریافت کی آرمی چیف نے سپاہیوں کے بلند حوصلے کو سراحتے ہوئے دہشت گردی کے خاتمے کے لئے قوم کے آزم کو سراحا نیب اور الیکشن ایکٹ اور آمیمی آرڈیننس جاری کر دی گئے ہیں نیب آرڈیننس کے رہزر حراست ملزم کا ریمان چودہ دن سے بڑھا کر چالیس دن کر دیا گیا ہے بدنیتی پر مبنی کیس بنانے پر نیب افسر کی سزا پانچ سال سے کم کر کے دو سال کر دی گئے الیکشن ٹرائبیونلز میں انتخابی عزرداریوں سے متعلق حاضر سروس جج کے علاوہ ریٹائر جج بھی تائینات ہوں گے قائم مقام صدر یوسف رضا گلانی نے نیب ایکٹ اور الیکشن ایکٹ ترمیمی آرڈیننس جاری کر دیئے ذرائع کے مطابق الیکشن ایکٹ ترمیمی آرڈیننس کے تحت الیکشن ٹرائبیونلز میں انتخابی عزرداریوں سے متعلق حاضر سروس جج کے علاوہ ریٹائر جج بھی تائینات ہوں گے آرڈیننس کے ذریعے الیکشن ایکٹ دوہزہ تیس میں ترمیم کی گئی نیب ایکٹ ترمیمی آرڈیننس کے تحت نیب کا ریمان چودہ دن سے بڑھا کر چالیس دن کر دیا گیا ہے آرڈیننس کے تحت بدنیتی پر مبنی کیس بنانے پر نیب افسر کی سزا پانچ سال سے کم کر کے دو سال کر دی گئی پواد چودری کا کہنا ہے کہ نونلی کے منشور میں نیب کو ختم کرنا تھا پیپلز پاسی کے رہنما بشمول یوسف رضا گلانی نیب قانون کے خلاف دن رات تقریبیں کرتے نہیں تکتے تھے لیکن جو ہی اقتدار میں آئے تمام تحفظات ہوا ہو گئے نیب کا قانون پھر سیاسی مقالفوں کے خلاف پیپلز پارٹی اور نونلی کا محبوب ہتیار بن چکا ہے مزر دفاع خاجو آصف کی تحریک انصاف پر تنقید ٹویٹ میں لکھا کہ اس طرح نہیں کہ جب چار ہاں وطن کے احساس پر حملہ آور ہو جاؤ اور سیاسی اختلافات کو وطن دشمن بنا ڈالو پھر معافی مانگ کر معصوم بن جاؤ پارٹی چھوڑ دو کوئی روح پوش ہو گیا کوئی مفرور ہو گیا کہاں گئے جو اسمبلی میں اگلی کتاروں میں بیٹھتے تھے وزیر مشیر تھے جن کی تکبر اور رونت سے بھری تقریر اسمبلی کے ریکارڈ میں محفوظ ہیں جب اقتدار میں تھے ساری مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو جیل بھیج دیا جلا وطن کر دیا سندھ ہائی کورٹ کوٹ رپورٹرز کو روز مرہ کی عدالتی رپورٹنگ کی اجازت دی عدالت نے پیمرہ کے 21 مائی کے نوریفکیشن کی پابندی سے متعلق شقوں پر عمل درامت پروک کیا پیمرہ وزارت اطلاعات اور دیگر کو نوٹیسیز چاری کرتے ہوئے 6 جون تک جواب بھی طلب کر دیا چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے ریمارکس دیئے کہ کوٹ رپورٹرز کو بھی عدالتی رپورٹنگ میں ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے روز مرہ عدالتی امور کی رپورٹنگ پر پابندی نہیں لگائی جا سکتی کوٹ رپورٹرز پر پیمرہ کی جانب سے لگائی جانے والی پابندی ختم کرتے ہوئے سندھ ہائی کورٹ نے پیمرہ کے 21 مائی کے نوٹیفکیشن کی پابندی کا متعلقہ شکوں پر عمل درامت روکنے کا بھی حکم دے دیا کیس کی سمات کے دوران چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ رپورٹرز بھی عدالتی امور کو رپورٹ کرنے میں ذمہ داری کا مظاہرہ کریں بعض ریمارکس یا اوبزرویشن رپورٹ ہونے سے عدلیہ کا غلط تاثر جاتا ہے جبکہ درخواست گزار کے وکیل عبدالمعید جعفری نے کہا کہ پیمرہ کسی چینل کو ایسی ہدایت دینے کا مجاز ہی نہیں رکھتا کس کیس کی رپورٹنگ ہوگی یا نہیں اس کا مکمل اختیار صرف عدالت کے پاس ہے یہ بات بھی کلیر ہے کہ کبرج کر سکتے ہیں اور کبرج ہونا جو ہے وہ ایک بیسک کانسٹیٹوشنل رائٹ ہے اور یہی ہم نے کوٹ کو بتایا اور پیمرہ اس کے بعد آگے بڑھتے ہوئے کہتی ہے کہ فیر کومنٹ کا مطلب یہ ہے اور آپ فیر کومنٹ کریں گے اور فردر مور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کوٹ پروسیڈنگز کے اوپر کومنٹ کریں گے ہی سندھ ہائی کورٹ نے پیمرہ وزارت اطلاعات اور دیگر فریقین کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے چھے جون تک جواب طلب کرتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی حبیب اللہ جی این این کراچی وزیر اعظم شہباز شریف نے اٹھائیس مئی یوم تکبیر پر عام تعتیل کا اعلان کر دیا وزیر اعظم نے کہا کہ یوم تکبیر پاکستانی قوم کے ملک کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے کے لیے اتحاد کی یاد دلاتا ہے اٹھائیس مئی کو پوری قوم نے فیصلہ کیا کہ ملکی دفاع پر جس طرح ملک کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا ویسے ہی اقتصادی سلامتی کو یقینی بنائیں گے نو مائی جیسے واقعات سے انتشار کے خواہش مند اناثر کی شرپسندی کو اتحاد تنظیم اور یقین محکم کے ساتھ ناکام بنائیں گے یوم تکبیر اندرونی اور برونی دشمنوں کے ناپاک عظائم کو ہمیشہ ناکام بنانے کے احد کی تجدید کا دن ہے یوم تکبیر ملک کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے کے لیے نواز شریف اور پاک فوج کے اقدام کو خراج تحسین پیش کرنے کا دن ہے ناظرین ملک بھر میں شدید گرمی کے لہر برقرار ہے سندھ اور پنجاب میں سورج آگ برسانے لگا ہے جمعہ رات سے ہفتے تک کراچی میں ہیٹ ویف کا الیٹ جارے کیا کیا ہے محکمہ موسمیات نے 28 مئی سے یکم جون تک بارشوں کی پیش گوئی کی ہے پی ٹی ایم میں نے پنجاب میں رمہ ہفتے بارشوں اور طوفان سے خبردار کر دیا موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات ملک بھر میں ریکارڈ توڑ گرمی سندھ میں پارہ 51 اور پنجاب میں 50 ڈگری سینٹی گریٹ کو چھو گیا ملک کے میدانی علاقوں میں سورج آگ برسانے لگا گرمی کی شدت سے شہری گھروں تک محدود ہو کر رہ گئے دن کے وقت سڑکیں اور بازار سنسان رہے درجہ حرارت میں اضافے کے ساتھ ہیٹ ویفز بھی خطرہ بننے لگیں ملک میں سب سے زیادہ گرمی سندھ میں پڑھ رہی ہے جہاں پر سب سے زیادہ درجہ حرارت نواب شاہ میں 51 ڈگری سینٹی گریٹ کو پہنچ گیا دادو اور مہنجر ڈاروں میں 50 جیکب آباد، سکھر اور سی بی میں پارہ 49 ریکارڈ کیا گیا ماغوں کے شہر لاہور میں بھی ہیٹ ویفز کا راج ہے درجہ حرارت 44 ڈگری سینٹی گریٹ سے زجاوز کر گیا راجر مورو میں پارہ 50 ڈگری سینٹی گریٹ کو پہنچ گیا دین دن شہر کا پارہ 42 ڈگری تک جا سکتا ہے پی ڈی ایم اے نے پنجاب میں روح ہفتے بارشوں اور طوفان کا الٹ جاری کر دیا بیشتر ازلا میں گردہ لودھ ہوائیں چلنے اور موصلہ دھار بارش ہو سکتی ہے نواز شریف مسلم لیگ نون کی پارٹی صدارت سنبھالنے کو تیار ہیں مسلم لیگ نون کی جنرل کانسل کا اجلاس کل شام چار بجے ہوگا وزیر آزم کے مشیر رانہ سناؤ اللہ کا کہنا ہے کہ پارٹی آئین کے مطابق الیکشن کا پروسس شروع کیا گیا شاہد کا خانہ باسی بھی کاغذہ جمع کرا سکتے ہیں اہلیت کا فیصلہ سپورٹنی کمیٹی کرے گی نواز شریف پارٹی میں متحرک ہیں نواز شریف کے بیانات کی جو کمی محسوس ہو رہی ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی بانی پی ٹی آئی کو محتاط رویہ اختیار کرنا چاہیے اللہ تعالی بانی پی ٹی آئی کو شیخ مجیب جیسے انجام سے بچا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے پارٹی آئین کے مطابق اس پہ الیکشن کا پروسس جو ہے وہ شروع کیا گیا ہماری پارٹی میں پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ نون سے مراد میاں نواز شریف ہے اگر میں یہ کہوں کہ قائد اعظم محمد علی جناہ کے بعد انہوں نے مسلم لیگ کو وہ مقام دیا کہ مسلم لیگ جو ہے وہ پبلک اٹ لارج لیبر پہ ایک پپولر جماعت ہوئی تو یہ گلت نہ ہوگا تو کسی سے روٹے ہوئے نہیں ہیں کہ جو بھی بنیادی فیصلے ہیں پارٹی لیڈر ہونے کے ناتے ان کی اپروول کے بغیر نہ آج سے پہلے ہوئے ہیں نہ آج ہوئے ہیں اور نہ آئندہ ہوئے ہیں پارلیمانی جمہوری سسٹم میں میرا تو یہ یقین ہے پارلیمنٹ میں جو گاڑی ہے اس کے دو پئیے ہیں حضب اقتدار اور حضب اقتلاف تو بات کے بغیر تو بات ڈائلوگ کو تو کوئی انکار جو ہے وہ کر نہیں سکتا لیکن بانی پی ٹی آئی نے جب سے ان کو ریکنیشن ملی ہے آج دوہزار چوبیس تیرہ سال ہوئے ہیں وہ اسی بات پر ڈٹے ہوئے ہیں کہ نہ میں کسی سے بات کروں گا نہ میں کسی کو چھوڑوں گا نہ میں کسی کے ساتھ بیٹھوں گا سیاسی طور پر میں ان سے متفق نہیں ہوں لیکن میں ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں مجیب و رحمان صاحب کے انجام سے جو ہے وہ بچائے اور ملک دشمن قوتیں سرگرم ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی نہیں تو پاکستان نہیں یہ اپنی سیاسی بقا کو ملکی سالمیت سے منسلے کرتے ہیں ان کی آئی ایم ایف کو خط لکھنے ملک ڈیفالٹ کرانے کے سازشیں ناکام ہو گئیں بھرے مجمع میں سائفر لہرہ کر انہوں نے پاکستان کے سفارتی تعلقات خراب کی وفاق وزیر اقلاعات اتطارڈ نے کہا مظلومیت کا ڈھونگ رچانے والے اپنے اقدامات پر شرمندہ تک نہیں ہوتے وزیر اعلی بنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت سپیشل ایکنومک زونز کی امور سے متعلق اجلاس ہوا وزیر اعلی نے اہداف پورا کرنے میں ناکامی اور ناکس کا کردگی پر انڈسٹریل سٹیٹس کے سربراہ اور بورٹس تبدیل کرتے کا حکم دے دیا وزیر اعلی سے کومن ویلتھ اینڈ ڈیویلپمنٹ آفیس عالمی بینک اور یونائٹڈ نیشن پاپیلیشن فنڈ کے مشن کی ملاقات پاپیلیشن اور ویلتھوئر کے اہداف کے حصول کے لیے اشتراک کے کار پر اتفاق کیا گیا